آپ کی دنیا کے معزز دوستو و السلام علیکم خواتینوں حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کی احتیاطی تدابیر کون سی ہیں اور آپ کیا چیز کھا کر کرونا وائرس سے بلکل بچ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں خواتینوں حضرات کرونا وائرس کسی شک کو شعبے کے بغیر بلوچستان پر حملہ آور ہو چکے ہیں اور وہی ہوا کہ جس کا خشہ حملے اس وقت ظاہر کیا تھا کہ جب یہ جان لیوہ وائرس صرف چین کے ایک ہی شہر کو لطا رہا تھا کیونکہ ہم اپنی حکومت پر اس کے غفلت کاہلی اور ناہلی کا یقین تھا کرپشن اس ملک کے لوگوں کی رگو رگو میں رچا ہوا ہے اور یہ ریپورٹ تک لیک ہو چکی ہے کہ ائرپورٹ پر عملہ ائرپورٹ پہنچنے والے مسافروں کو لوٹنے کے لیے مسافروں کو دھنکی دے دیتی ہیں کہ پیسہ دے دو ورنہ ہم تم پر کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا ٹھپا لگا دیں گے جس کی وجہ سے نہ تم ائرپورٹ سے باہر جا سکو گے اور نہ ہی واپس لوٹ سکو گے اب چونکہ بدقسمتی سے کرونا وائرس نے ہمارے ہمسایہ ملک ایران پر شدید حملہ کر دیا ہے جہاں صرف دو تین دنوں میں ہی پچاس سے زائد افراد کی ہلاک ہو جانے کی اطلاعات آئی ہیں اور ممکن ہے کہ یہ وائرس اپنی انکورٹیشن اسٹیٹ میں ہزاروں افراد میں اب اُبھرنے کی خوفناک تیارے کر رہا ہے اور چونکہ ایران سے باراستہ تفتان بارڈر دن میں ہزاروں افراد کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے اس لئے بلوچستان کے بہت سے اہم اضلاع کے ساتھ ساتھ کولٹا جیسے گنجان آباد شہر پر بھی اس وائرس کا حملہ قریب قریب یقینی ہو چکا ہے خواتینوں حضرات اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایسی ریاست کہ جس میں کئی دہائیوں سے ملک کے 95 فیصد آبادی کو کبھی صاف پانی پینے کو نصیب نہیں ہوا تو وہ اس عظیم اور ملکی تاریخ میں برپا ہو جانے والے بھیان اکسانیے کا اصدباب کیسے کر پائے گی خواتینوں حضرات اس وائرس نے اگر چین جیسے طاقتور ملک کو آج گھٹنوں کے بلٹ ٹکنے پر مجبور کر دیا ہے جس کی طاقت کا آپ کو یہ علم ہو کے جو صرف چند دنوں میں دس ہزار بیڈ کی گنجائش رکنے والا ہسپتال بنا دی یعنی انہوں نے چند دنوں میں ایک ایسا ہسپتال بنایا ہے جس میں دس ہزار مریض آسانی سے رہ سکتے ہیں تو پھر ایک ایسی ملک کا کیا حل ہوگا جن کا کسٹم عملہ بارڈر پر تائینات تمام کے تمام اہلکاروں کو کبھی پیسے کے آگے نہ موت نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی تباہی یہاں تو لوگوں کو مرگیوں کی طرح ہلاک ہو جانے کے لیے چھوڑ جائیں گے خواتینوں حضرات اب مزید ریاستی مشینی کی طرف دیکھنے یا آثرا کرنے کا وقت جا چکے ہیں ہم قریب کر اس گھڑے میں گر چکے ہیں کہ جس میں ہمیں سر کے بل گر جانے کا ڈر تھا اس لیے اب بغیر کسی طرف دیکھے ہر کوئی اس عظیم سانیے اور دردناک اجتماعی موت سے بچنے کے لیے آج سے ہی محتاط رہنے کی حتمی علمکان کوشش کرے اس وائرس کا گو کہ انسانوں کے پاس اب تک کوئی بھی علاج نہیں ہے اس لیے ہر کوئی اپنے طور اس وائرس کے حملے سے بچنے کے لیے اب اس سے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرے نمبر ایک گھر سے باہر کسی صورت کوئی چیز نہ کھائیں اور نہ ہی پییں ہوتل وغیرہ میں بیٹھنے تک سے اجتناب کریں کیونکہ ہوتل وغیرہ جیسے مقامات ایسے وائرس اور بیکٹیریا کے گویا گڑ ہوا کرتے ہیں نمبر دو کسی انتہائی ضرورت کے بغیر کچھ عرصے کے لیے باہر جائے اور گھومنے پھرنے سے تو پرہیز ہی کرے اور باہر نکلتے وقت مو اور ناک کو ماسک سے ڈھاپنا نہ بھولے نمبر تین ہاتھ وغیرہ کو مناسب اکفر کے ساتھ جراسیم کر سابون یا مایا وغیرہ سے دھویا کرے نمبر چار ایسے لوگوں سے ہتا لمکان دور رہنے کی کوشش کریں جو زکاں میں مبتلا ہو یا جن کو خانسی وغیرہ کی شکایت ہو نمبر پانچ گھر میں پانی اچھی طرح سے اوبالنے کے بعد پیا کریں نمبر چھ گھر میں کھانے پینے کے برطن وغیرہ کی اچھی شفائی کا بہت خیال رکھیں نمبر سات فروٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں جن میں صرف جوسی فروٹ ہے نمبر آٹھ سبجوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں خواتینوں حضرات یہ کچھ اہم احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے اس وارث سے متاثر ہو جانے کے اسی سے نوے فیصد چانسز کم ہو سکتے ہیں دوستو غر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یا اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اگر آپ کے ایک شیئر سے کسی کی جان بچائے تو آپ کو کتنا سواب حاصل ہوگا اگر آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو بہت سے لوگ کرونا وارث سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بجور بیل کے بٹن کو دوباہ کر آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتے رہے میتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ